وَمَن تَعْبَ و جس نے توبہ کر لی وَعَمِلَ صَالِحًا اور عملِ صَالِحًا میں لگ گیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے اللہ کی طرف توبہ کرنے کا اور رجوع ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے ایمان لے آئے اور عملِ صالح میں لگ جائے وَفْمَيَوَ الَّذِينَ عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہے لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ جُوٹی گوائی نہیں دیتے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ اور کوئی لغب کام ہو رہا ہو ایسا لغب کام لغب اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو ایسے ہی وقت بضائے کر دیئے جب وہ کسی بےہودہ لغب کام سے گزرتے ہیں مَرُوا قِرَامَا تو بہت عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے پروردگار کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا تو ان آیتوں کو سن کے سنتے ہیں تو نہ بہروں کی طرح سنتے ہیں نہ اندھوں کی طرح یعنی سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں ان کو آنکھیں کھول کے ان پر دھیان دیتے ہیں وَالَّذِينَ يَخُولُوا عُنَا اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کی حضور یوں دعا مانگتے رہتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنَا اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے اُلَائِكَ يُجْزَونَ الْغُرْفَةَ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے بطور جزا اور انعام کے دیے جائیں گے یعنی ایسے خوبصورت کمرے جو بہت بلند اور خوبصورت ہوں گے بِمَا صَبَرُ اس لیے کہ انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیے رکھا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور ہر طرف سے ان پہ سلام دعا اور ان کی تاریخ کی کلمات اور ان کی خوش آمدید کی کلمات ہر طرف سے انہیں کہے جائیں گے خالدین افیہ یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقرن و مقامہ بہت اچھی آرام گاہ ہے بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے قُل اب اس آیت پھر ذرا غور کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ لیجئے مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ تمہارے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں لَوْ لَا دُعَاوْكُمْ اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو تم اس سے نہیں مانگتے ہو تم اس کا ذکر نہیں کرتے ہو تم اسے یاد نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اس کا کوئی حاجت نہیں ہے وہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے اس کو بھی تمہاری پھر کوئی پرواہ نہیں